لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کے زمن میں حضرت امام اسماعیل بن اشعث رحمت اللہ علیہ کے چند اقوال عجاب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت امام اسماعیل بن اشعث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنے گھر میں کسی مناسب جگہ پر پیشاف کر رہا تھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال میں ان کے کھانے پینے کے واسطے خرچ کرے گا لیکن اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ خواب میں آسمان سے اگر بارش کی طرح آکھ کا برسا جائے اس کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے بادشاہ پر کوئی آسمانی بلا اور مسیبت نازل ہوگی اور اس کے ملک میں بہت سی خون ریزی ہوگی اور اگر خواب میں یہ دیکھا جائے کہ آگ تو برسی ہے آسمان سے اور اس نے کھانے پینے کی چیزوں کو جلا دیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کی اطاعت کے کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے جس طرح کے ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ ایک نیاز جس کو آگ کھا جائے گی یعنی پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ غریب غربہ تو ہوتے نہیں تھے جو اللہ کے راستے میں چیز دی جاتی تھی وہ اسی طرح دی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک آگ بھیجتا تھا جو اس چیز کو بھسم کر جاتی تھی یعنی کہ اگر بھسم کر گئی تو یعنی قبول ہو گئی نہ بھسم کی تو قبول نہ ہوئی اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ آسمان سے آگ گر رہی تھی لیکن اس نے جلایا کسی کو نہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو عذاب الہی پہنچے گا یا بادشاہ کی طرف سے اس کو کچھ خوف و خطرہ لاحق ہوگا اگر کوئی خواب دیکھے کہ وہ آگ کی پوجہ کر رہا تھا تو یہ سمجھے کہ وہ بادشاہ کا دربان یا سپاہی بنے گا اور اگر اس نے وہ آگ انگارے کی صورت میں دیکھی ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مال بہت سا جمع کرے گا پر حرام مال جمع کرے گا اگر کوئی دیکھے کہ آسمان سے پتھنوں میں برس رہے پتھنوں کی بارش ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر اس جگہ کے لوگوں پر کوئی سخت بلا اور عذاب الہی کا نازل ہونا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ایک آیت میں آتا ہے برسائے ہم نے ان پر پتھر سنگریزے وام طورنا علیہم حجارات ہم من سجیل اچھا اگر کوئی دیکھے کہ آسمان سے گیہوں اور جو برس رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک میں ترہ ترہ کی نعمتیں بے شمار اور بے قیاس ہوں گی اور خلقت کو امن و آمان اور بہت زیادہ روزی حاصل ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ